بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو میں نے کہا چلو آپ کو فش مارکٹ لے کے جاتی ہوں وہاں پہ بہت مزے مزے کی مسئلیاں دیکھنے کو ملیں گی تو زینب اپنی بہت ساری سیلفیاں لیں میری بیٹی ہے اور یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے یہ بھی سیلفیز لے رہا تھا خود سے میرا موبائل پکڑ پکڑ کے تو میں نے یہ سیف کر لی اس کے لیے تو انہوں نے بہت مزے مزے کی یہاں فش دیکھیں بہت سمیل تھی وہاں پہ لیکن بچوں نے انجوائے کیا یہ پاملٹ تھی یہ میں نے نہیں لی مجھے بنانے نہیں آتی تھی یہ چھوٹی تھی سائز میں تو یہ بھی مجھے بنانے نہیں آتی تھی یہ سم اندر کے فش ہوتی ہے تو میں نے کہا جو مجھے جس فش کا پتہ ہے میں وہ پکاتی ہوں اس میں کانٹیں بڑے ہوتے ہیں کالا رہو جو ہوتا ہے بچے آرام سے کھا لیتے ہیں اور پکتی بھی پوٹ تیسٹی ہے تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کالا رہو اور تھیلی میں کیا فرق ہوتا ہے یہ جو دکان دھار ہوتے ہیں یہ کالا رہو کہتے ہیں لیکن ہوتا وہ تھیلہ مچھلی ہے تھوڑا سے اس میں فرق ہوتا ہے جو پکانے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یا دکان والے کو پتہ ہوتا ہے جو عام لوگ جاتے ہیں خریدنے کے لیے ان کو نہیں پتہ ہوتا پھر وہ جو گھر لے کے آتے ہیں تو اس میں پھر جناب وہ بڑے چھوٹی کانٹیں نکلاتے ہیں تو کہتے ہیں کالا رہو میں اتنی چھوٹی کانٹیں کہاں سے آگئے تو ٹیسٹ میں بھی فرق ہوتا ہے کالا رہو بڑا مزیکہ ہوتا ہے جو تھیلہ ہوتا ہے اس میں پانی پانی کی طرح ٹیسٹ آتا ہے تو یہ پڑا ہوئے اس کے اندر کالا رہو یہ بھی ہے یہ بام مچھلی ہے اس کا مون کے اندر جو داعت ہوتے ہیں وہ سام کی طرح ہوتے ہیں یہ بھی سمندر کی مچھلی ہے ہم نے تو کالا رہو ہی لی تھی اور کوشش کرنے ہیں جب آپ مارکٹ جائیں تو کالا رہو جو آپ فش خریدیں اس کے مون کے اندر یہ دوسری مچھلی وہ کھا جاتی ہے اس لئے یہ سمندر میں ہوتی ہے اس کو دریاں میں یا فارم میں نہیں پال سکتی یہ کراچی سے آتی ہے مچھلی تو دیکھیں میں نے ایک سوا کلو سے ڈیڑھ کلو کا نانہ لی ہے چھوٹے سائز کا زیادہ بڑی آپ مچھلی لیتے ہیں جب اس کو پکاتے ہیں ایک طرف چربی بہت ہوتی ہے اس کے اوپر کبھر کی ہٹی پہ تو وہ صحیح بنتی نہیں ہے اوپر کلو سے ڈیڑھ کلو کے درمیان میں یہ پرفیکٹ فش کا سائز ہوتا ہے آپ جب فش شاپ پہ جاتے ہیں آپ پہلے پوچھ لیں کہ یہ مچھلی کا کتنا وزن ہے اس سے بہت زبردست مچھلی کا پتہ چل جائے گا اور میں نے تو بھی دو ٹائپ کی فش لیتی ایک بڑے سائز کی ایک چھوٹے سائز کی کیونکہ مجھے مچھلی زیادہ بنانی تھی اور دو ڈیفرنٹ ٹیسٹ دینے میں نے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ملی تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ریسی بھی شیئر کروں گی میری ویڈیو میں میں لنک لازم دوں گی فش میں جو ہم لے کے جاتے ہیں گھر میں اس میں سمیل بہت ہوتی ہے تو آپ کو اس کی سمیل ختم کرنے کا طریقہ آپ یقین کریں جب آپ بنائیں گے جب آپ کھا رہے ہوں گے تو آپ کے ہاتھ سے بھی فش کی سمیل نہیں آئے گی بہت اچھے ٹپ دوں گی انشاءاللہ آپ کو میں اسی میں کوشش کروں گی اسی میں میں لنک شیئر کر دوں یا میری یوٹیوب کی ویڈیوز میں جا کے دیکھیں آپ کو مل جائے گی کہ مچھلی کی سمیل کیسے ختم کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ میرا چینل آج اچھا لگی میری ریسیپی سے اچھی لگی تو مجھے سبسرائب کیا کریں شیئر کیا کریں لائک کیا کریں سبسرائب تو خیر ایک ہی دفعہ کرنا پڑتا ہے لیکن بیل آئیکن کو بھی پریس کرلیں جو فرس ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو وہ آپ کے پاس اسی وقت آ جائے گی جیسے ہم لوگ اپلوڈ کریں گے نئی ویڈیو ویوز دعاوں میں یاد رکھا کریں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں آپ جب ککن کرتی ہیں یا کرتے ہیں یا آپ بڑے ہیں اور آپ کی گھر میں کوئی کوکنگ کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا کریں بہت اچھی آپ نے بنائی ہے کھانا اور آپ یقین کریں آپ کا جو گھر کا کچن ہے آپ کا دنیا کا سب سے بڑا ریسٹورنٹ جو ہوتا ہے اس سے بھی بہتر ہے سیون سٹار چھوڑے میں کہتے ہیں گھر کا جو کچن ہے نیٹ کلین ہائیجین ہے آپ کے لئے آپ کھائیں اپنے گھر کے کچن میں مزدار مزدار کھانے آپ یہ مت کہیں کہ ہم نے آج یہ بنانا ہے بزار کے طرف جاتے ہیں برگر مگو آ لیں شوارما مگو آ لیں گھر میں پکائیں مزے مزدار ٹیسٹی کھانے صرف گھر کی سیمپل چیزوں سے میں تو گھر کی چیزوں سے اتنا زبردست کھانے بناتی ہوں تو آپ کوشش کریں جب آپ کا کھانے کو دل کریں تو آپ گھر میں کھانا پنایں آپ یقین کریں لوگ کالا رہو سردیاں آتے ہیں بزار میں جاتے ہیں لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں بزار سے گزرتے ہیں کون سے آئل میں فرائی کرتے ہیں 320-330-330 سیٹ پر میں آپ کو بہترین فش ملتی ہے آپ اس کو گھر لے کے آئیں گھر لے کے ساپس طریقے سے بنایں ایک گھنٹہ آپ کو اس کے پر مہنت لگے لیکن سب سے زیادہ ٹیسٹی آپ نے صحت مند کھانا آپ نے بچوں کو دے اپنے پیاروں کو دے اچھے لگی ہو تو سبسرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کیجئے گا لائے